موسیقی موت ایک اٹل حقیقت موت ایک ایسی حتمی یقینی اٹل حقیقت کہ اس حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہر زیرو کے خوالے سے کتاب التقدیر میں اپنے غیب کے علم کی بنیاد پر درج کر کے لکھوا رکھا ہے یہ وہ اٹل حقیقت جس کا مزہ ہر زیرو کو چکھنا ہے قُلُّ نَفْسِنْ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ ہر نفس ہر جان جو زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا قُلُّ نَفْسِنْ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ اٹل حقیقت ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں موت کے لئے بھیجے جانے والے فرشتے جن کو موت کا پروانہ دے کر کسی کی موت کو سادر کرنے کے لئے حکم دے کر روانہ کیا جاتا ہے وہ پھر نہ محلت دیتے ہیں نہ تقدیم کرتے ہیں نہ تاخیر کرتے ہیں کسی کی وقت سے پہلے بھی نہیں آتی اور جب وقت آ جائے تو پھر تاخیر بھی نہیں ہوتی فرشتے اللہ سبحانہ تعالی کی وہ مخلوق یا فَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ وہ کر ڈالتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے فرشتوں کے پرے کو حکم دے دیا جاتا ہے جان کنی کا تو وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور جس وقت جس گھڑی جس لمحے کا حکم دیا جاتا ہے اسی وقت وہ ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے نہ تقدیم نہ تاخیر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِزْجَاتْ أَحَدْكُمُ الْمَاوْتْ تَوَفَتُ الرُسُلَنَا وَحُمْ لَا يُفَرِّتُونَ کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے اس کو فوت کرتے ہیں اور وہ پھر کمی نہیں کرتے یہ فرشتوں کا کمی نہ کرنا تقدیم اور تاخیر نہ کرنا یہ ہم اپنی ہاںکوں سے دیکھ چکے ہیں اپنی کانوں سے سن چکے ہیں موت کا وقت آتا ہے موت کا اٹل وقت جبا جاتا ہے تو پھر ملک الموت بڑے سے بڑے حاکم ہو کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کوئی بڑے سے بڑا عابد ہو کوئی مفتی ہو کوئی فقی ہو کوئی مالدار سے مالدار شخص ہو کوئی طاقتور سے طاقتور پہلوان ہو ملک الموت اللہ کی حکم سے سرطابی نہیں کرتا اور اپنا رب کا دیا ہوا حکم سرانجام دے کے ہی جاتا ہے جس کام جس فیصلے کو پورا کرنے کے لئے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کام کو پورا کیے بغیر کبھی ملک الموت لوٹا نہیں پلٹا نہیں نہ پلٹایا گیا ہے طاقتور سے طاقتور شخص اس کو پچھاڑ نہ سکا مالدار سے مالدار شخص اس کو خرید کے لوٹا نہ سکا بڑی سے بڑی طاقت حکومت اہدے والا اس کو مروب کر کے واپس پہنچا نہ سکا یہ حقیقت ہے آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس موت کے وقت کو ٹالنے کے لئے مال پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول دیا جاتے ہیں بڑے سے بڑے اطبعہ کو بڑے سے بڑے اطبعہ کو ان کو موں مانگی فیسیں دے کے بلایا جاتا ہے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں بڑے سے بڑے طبیب آ جائیں بہترین سے بہترین لیٹس مشینری وینٹ لیٹرز بہترین سے بہترین کارڈیا کیونٹس بہترین سے بہترین سرجریز بہترین سے بہترین رسیسیڈیشن ٹیکنیکس لیکن نہیں مال بہا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت کتنی دفعہ دیکھا ہوگا والادیں روتی رہ جاتی ہیں والادیں سسکتی رہ جاتی ہیں والدین کی عمر کی زندگی کی درازگی کی دعائیں کرتی رہ جاتی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں سے ان کے والدین نکل کے اڑ جاتے ہیں ایک بہت بڑے کنسالٹنٹ یہاں پہ بہت ماہر گیسٹرینٹرالوجسٹ ہیں اور کتنے ایک ایک مہینے کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس دن میں ان کا جملہ سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسے حسرت آتی اور ایسے وہ دکھ سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ میں میں جگر اور میدے کی امراض کا ماہر اور میرا باپ جگر اور میدے کی مرض میں مبتلا اور ایسے میرے خاتھوں سے اڑ کے نکل کے کہتے ہیں کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکا اور مجھے پانچ منٹ کی مولت نہیں ملی اور میرے باپ کو وہی بیماری تھی جس کا میں ماہر تھا اور میرا باپ میرے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا بڑے سے بڑا طبیب آ جائے زیادہ سے بہترین سے بہترین لائیو سیونگ ڈرگز سٹیروائٹس ہر سے مشینری لیکن کچھ فائدہ نہیں دیتی اولادیں دعائیں مانتی ہیں کہیں تفاہ جوان بچے ماں باپ سسکتے رہ جاتے ہیں ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں لیکن جوان اولاد کو وہ ملک الموت ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے لے جاتا ہے کوئی نے پچھاڑ سکا اس ملک الموت کو اور انسان کتنا تکبر کرتا ہے کتنا گھمنڈ کرتا ہے اللہ نے فرمایا والا تمشے فیلالز مرحہ زمین میں اکڑ کے نہ چل نہ تو آسمان کی بلندی کو پہن سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے لیکن انسان کا اتنا تکبر اتنا گھمنڈ اتنی بڑی میں اور اتنا گھمنڈ اور اتنا تکبر مار کس چیز کی ہے کاش مجھے اور آپ کو یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت ملک الموت کی ایک ملاقات ہے پڑے سے بڑا حکمران کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی آقا ہے کوئی غلام ہے کوئی فقیر ہے کوئی مالدار ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے کوئی کافر ہے کوئی بدھ پرست ہے کوئی سجدہ ریز ہونے والا تحجد گزار ہے کوئی بے نمازی ہے جو بھی ہے ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے ایک ملاقات اس ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملاقات کرنے کے بعد کوئی بچا نہیں کوئی پہلوان اس کو کشتی میں پچھار نہیں سکا کوئی اس کو مروب نہیں کر سکا بس ایک ملک الموت کی ملاقات کی مار اور انسان وہ جو آسمان کی بلندیوں تک چڑھنے کے عظم رکھتا تھا وہ ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے کل فراش المبسوس ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے بے حرکت کموکاست خالی ہات عمل کا سلسلہ منقطع کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے بے سود نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے نہ سن سکتا ہے کچھ بھی نہیں پڑا ہے بے کموکاست بے سود اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ گھر جو اس نے کتنے ارمانوں سے بنایا تھا وہ گھر جو اس نے کتنے ارمانوں سے بھرا تھا کتنی محبتوں سے سجایا تھا اس کو دکھانے کی شوق اور عرضو لے کے رخصت ہو جاتا ہے بھرے کا بھرا گھر اس کے گرد ہوتا ہے اور وہ اپنی چار پائی پہ بے سود پڑایا پڑی ہوتی اس کا سب سمانے زیست مطاول حیات الدنیا اللہ غرور وہ دھوکے کی ٹٹی نظر آتا ہے اس کے وہ کیوریوز اس کی وہ کرکریز اس کی وہ کٹلریز اس کے وہ ڈرائنگ روم کے ڈیکوریشن پیسز اس کے وہ شینڈلیرز وہ سب کچھ وہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے کون لے گیا کون اڑھا گیا کون کھا گیا کس نے بانٹ لیا رہ جانے والوں کو نہیں روک سکتا توڑنے والوں کو نہیں تھام سکتا جس سیٹ کی ایک پیالی پہ وہ جھگڑتی رہتی تھی آج کون اڑھا کے لے گیا اس کے کوئی کابو میں نہیں بس اسے ایک چار پائی ایک کھاٹ کے اوپر وہ بے کموکاست بے سودھ پڑی ہے اس کے لباس ایک سے ایک امتہ لباس ایک سے ایک ڈیزائنر لباس الف لگے ہوئے لباس لٹکے کے لٹکے ہی رہ جاتے ہیں ایک سے ایک ڈیزائنر لباس لٹکا رہ جاتا ہے پہن کے کیا جاتی ہے وہ اس دن پہن کے وہ اس دن قرآن و حدیث کا وضع کرتا کفن ہی جاتی ہے وہ پانچ انسلے کپڑے ہی زیبے تن کر کے ہر ایک کو رخصت کیا جاتا ہے جو نہ ڈیزائنر ہوتا ہے نہ لیپلٹ ہوتا ہے وہ سادہ سفید انسلہ لباس بہن کے رخصت کر دی جاتی وہ سب لٹکا رہ جاتا ہے ارے سیانی کون ہے سمجھدار کون ہے اس دنیا سے رخصتی کے آخری دن اگلی زندگی کے ابتدا کہ پہلے دن تو رب پسند پہن ہی لینا ہے بلکہ پہنا ہی دیا جانا ہے تو سمجھدار میری بہنوں بچیوں وہ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں رب پسند پہن لیں جس نے رب پسند زندگی گزاری اس کے لیے من پسند آخرت اور جس نے من پسند زندگی گزاری آج آپ نے سنا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا جس نے من پسند زندگی گزاری اس کے لیے ہے نا پسند آخرت اس کے من پسند لٹکے کے لٹکے رہ جاتے ہیں رب پسند رب کا وضع کیا پہن کے جاتے ہیں اللہ دنیا کی زندگی کی مولت میں موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو اللہ اس موت اس اجل سے پہلے اللہ رب پسند پہننے کی توفیق اتا فرما اس کے زیورات اس کے ہیرے اس کے جوارات اس کے موتی اس کے مونگے اس کی درازوں میں اس کی ڈورز میں اس کی کیابنٹس میں اس کی تجوریوں میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں کبھی کوئی پہن کے گئی خالی ہاتھ رخصت ہو جاتی وہ جس کا اتنا بڑا وہ فور پسٹر بیڈ تھا کافڈ بیڈ تھے منٹپل بیڈ سپریڈ تھے اتنی زیادہ لننز اور اتنی زیادہ وہ سب ٹپیسٹریز اور اپول سریز اب کیا نصیب ہوتا ہے وہ بیڈ تو وہیں کہ وہیں پڑے رہ جاتے ہیں وہ بیڈ سپریڈ تو وہیں کہ وہیں دبے نگاہے اپرت رکھیں قبرستان پہ جائیں اکھڑی بھی پرانی کھنڈر کبروں کو بھی دیکھا کریں اس کے اوپر قطبہ دیکھا کریں کہ کس جرنیل کا ہے کس آئی جی کی ہے کس اتنے بڑے حکمران کی ہے اور پھر جایا کریں مسجد میں کبھی اور وہ جو خاٹ پڑھا ہوتا مسجد ایک سے ایک لیٹس برینڈ کی گاڑیاں بس سوکات آپ دیکھتے گراج میں کھڑی ہیں ڈرائیوز بھری دھوکے پاک کر کے باہر نکلنے کے لئے تیار ہیں لیکن کیا اس دن کس میں جاتی ہے ہر روز جب سواری پر چڑھنے کی دعا پڑھتے یہی تو یاد رکھا کریں اس دن پھر ایک ایمبولنس نصیب آتی ہے وہ ایمبولنس جس میں ڈال کے رشتداروں عزیزوں بہن بھائیوں جن کی محبتوں کے پیچھے رب کی محبت کو پسے پشت پھینک دیا تھا جن کو رازی کرنے کے پیچھے رب کو ناراض کر لیا تھا آج وہ جلدی بھی دیکھی نہیں چاہتی ایک ایمبولنس پر سوار کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بیڈز بھی وہی رہ گئے لباس بھی وہی رہ گئے زیورات بھی وہی رہ گئے کرپ کریز بھی وہی رہ گئے کٹلریز بھی وہی رہ گئے آپ نے اس لئے تو فرمایا تھا ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار یہ عدم کا مسافر آج اپنے گھر سے رخصت ہوا ہے اب واپس کرنی پلٹے گا یہ عدم کا مسافر آج گھر سے روان ہو گیا اس کی عزیز و اقارب کو بھی اس کو رخصت کرنے کی جلدی تھی اب یہ واپس نہیں پلٹے گا رواز پلٹتا تھا اس کو موقع دیا گیا تھا اس کو مولد دی گئی تھی آج نہیں پلٹے گا اس کے اپنے اس کے دل کے ٹکڑے اس کے جگر کوش اس کو منو ٹنو مٹی کے نیچے دبائیں گے وہ مٹی جس کو جھاڑ جھاڑ کے اس نے ساری زندگی گزارتی خبت بنا لیا آج خواتین سفائیوں کا اور ان چیزوں کا اسی مٹی میں دبی پڑی ہوگی اور کیڑے مقوڑے حشرات اللہ قبر کے کیڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو دنیا کو حرس کی نگاہ سے نہ دیکھ اپنے آدم تو دنیا کو حرس کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے گا وَجَعَلَ لَقُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْسَوَرَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تمہارے لئے آنکھیں بنائی تھی وہ آنکھ جو حوز کے ساتھ دنیا کو دیکھتی رہی نیمہ تمہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتی رہے حسران تو وہی اماجگاہ دل کو بناتی رہی وَقَبَرْ کا کیڑا الہاق متقاصروں کے شکار اس نگاہ کو اس نگاہ کو اس آنکھ کو ہی سب سے پہلے کھائے گا کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہا ہو گئی کیا مالکنیں بنتیں ہم گھروں کی اپنے آپ کو اپنے گھر کی مالکن سمجھتے گھر کو اپنا حکومت اوڈا اقتدار سمجھتے یہ گھر میرا ہے یہ گھر میری جاگیر ہے یہ گھر میری حکومت کا دائرہ ہے کتنی بڑی بڑی مالکنیں پورے برے صغیر پاک ہند کی ملکہ وہ مٹی تلے دبی ہے پورے پاک ہند برو صغیر کا بادشاہ جہانگیر سکندر آزم اتنے بڑے بڑے حکمران زمین تلے دب گئے میری اور آپ کی کیا حکومت ہیں میری اور آپ کی کیا بادشاہ ہیں ہماری کیا سلطنت ہیں اللہ اس موت کی موت کی حقیقت کی پہچان اتا فرماتے ہیں اللہ موت کی حقیقت کی یاد اتا فرماتے آپ صلی اللہ علی وآلہ نے موت کے لئے فرمایا آپ کی تاقید ایک سرو ذکرہ حازم اللذات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو یہ سفر ادم کا پہلا مرحلہ ہے اس کو قسرت سے یاد کرو ابن ماجہ ہی میں حسن حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ خدا عنہ کی روایت سے ہے کہ ابن عمر فرماتے کہ ایک انساری شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا سب سے افضل کون ہے یعنی سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ جب تجھ سے ملاقات کریں تو ہم تجھے ان اخلاق کے ساتھ پسند آ جائیں آپ نے فرمایا آپ صل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اس انساری نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے انگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اکل مند کون ہے سب زیادہ اکل مند سیانہ سمجھ دار زیر کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ کو قسرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے مراخل سفر آدم کی تیاری کرتا ہے یہ سب سے ساتھ اکل مند ہے اللہ یہ اکل و دانش اتا فرماتے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہی کی روایت سے دبرانی میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا سب سے زیادہ اکل مند اور دانش مند کون ہے سب سے اکل مند دانش مند اور دور اندیش کون ہے سب سے زیادہ اکل مند اور دور اندیش آپ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کے لئے تیاری کرتا سیانہ وہ جو موت کو یاد کرتا ہے اور دور اندیش وہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ سب سے اکل مند ہیں اور یہی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور شرف پانے والے موت کی یاد اور موت کے بعد کی تیاری دنیا میں بھی عزت دیتی اور آخرت میں روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت اور ریاست کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ شخص بہت عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنی عبادت کے اندر ریاست اور مشکت کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ موت کو کتنا یاد تمہارا یہ ساتھی عبادت کے ابھی صحیح درجے کو نہیں پہنچا عبادت گزار تو وہ ہے جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے تو اس کو رب کی یاد اور موت کی یاد اور رب سے ملاقات یاد آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے قرآن کہتا نا اسے ایسے تقویٰ کرو جیسے کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے تو راوی کہتا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ سے حیاء کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ حیاء کا حق یہ ہے کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے سر میں کیا کیا ہے آنکھ کان زبان دماغ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے اور تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہے یعنی شرمگا وغیرہ اور ہڈیوں کے گل جانے اور سڑ جانے کی فکر کرو ہڈیوں کے گلنے اور سڑنے کی فکر کرو اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے اور پھر آپ نے فرمایا جس نے کی سارے کام کر لیے سر کی حفاظت کی پیٹ اس نے گویا اللہ سے ویسی حیاء کی جیسے کہ حیاء کرنے کا حق ہے اللہ کی حیاء کا حق یہ ہے کہ ہڈیوں کے گلنے سڑنے اور ختم ہو جانے بوسیدہ ہو کے چور چور ہو کے اڑ کے سپوف پناہ کے اڑا دیے جانے کے مرلے گی جائے موت موت کے دعا مانگنا موت کے تمنا کرنا بخاری میں حضرت ابو حریرہ کی حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو زندگی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی اور اگر وہ گناہ گار ہوگا تو ممکن ہے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی بکشش کا حق دار بن جائے گا موت نہ مانگ زندگی مانگ تاکہ شاید نیکیوں کی توفیق ہو اور پھر ہو سکتا ہے زندگی کی محلت ہو تو گناہ وں تکلیف تکلیف ہتم کر دے آپ نے فرما کہ جب تم میں سے کوئی شخص تکلیف یا مسئیبت میں ہو تو وہ موت کی آرزو نہ کرے اگر کہنا ہی ہے تو صرف یہ کہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اور مجھے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی دکھائی اللہ مرز نہ شہاد و تنفی سبی لکھ اور شہادت کی موت کی حوالے سے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے حضرت ابو حرائر رضی اللہ ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علی نے فرمایا ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہ پسند کروں گا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور یہ عمل میرے ساتھ بار بار دوہرائے آجاتا رہے یہ ہے شہادت کی موت کی تمنا اور عرزو موت کی سختیاں بہت سخت ہیں موت کی بہوشیاں سکرات الموت خمرات الموت مسلم احمد میں حضر جابر حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے موت کی تمنا نہ کرو موت کی تمنا نہ کرو جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہے جان کنی کی تکلیف بڑی اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہم جان لی من التوابین و جان لی من المتطخرین اور آپ کو بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو موت کی جو تکلیف ہے بہت شدید تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابن ماجہ میں وہ حدیث آتی ہے کہ جب آپ کو موت کی تکلیف اور حالت نزہ کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا وہ رونے لگیں آنکھ سے آسو جاری ہو گئے اور فرماتی ہیں ہائی میرے باپ کی تکلیف آئی میرے باپ کی تکلیف تو اس وقت حضرت انہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی یہ جانکنی کی تکلیف ہے اس کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئی گی تمہارے باپ کو ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئی گی اور آپ صلی اللہ علیہ نے امت کی خیر خواہی کر کے ہمیں وہ موت کی اس میں میری مدد کرنا موت کی بے ہوشیوں میں موت کی تنگیوں میں ہماری مدد فرمانا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا موت کے وقت کلمہ تیبہ زبان پہ جاری فرمانا اور اللہ موت کے وقت تک آخری لمحو آخری سانسوں تک کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کتاب فرمانا موت کے اس مرحلوں کے بعد ملک الموت کا آنا ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کے پرے ان کا آنا پرودات کیسی ہے وہ مرالہ کیسا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حدیث حضرت براہ بن عزب رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ایک جان کنی کے مرحلے میں اگر آپ اس کی سمری دیکھیں پھر رحمت اس پر سنتے ہیں جب ایک مومن موت کا وقت ہے تو اس کی کیفیت ایک کافر کی موت سے بلکل فرق ہے ایک مومن کی موت کے وقت آسمان سے سورج کی طرح روشن سفید چہروں والے فرشتوں کا آنا ایک جنت کے ریش میں لباس کا قفن کے طور پر لانا جنت کی خوش بو میں بسانا پھر روح کے نکلتے وقت محول میں خوش بو خوبصورت خوش بو کا پھیل جانا اور پھر ساتھ ہی وہ فرشتوں کا اس کو خوش خبری دینا رب کی رضا کی خوش خبری دینا سلام کرنا اوپر آنے جانے والے فرشتے ہیں اس کا نیک صفتوں سے اس کا تعرف کرنا ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں اس کو اگلے آسمان تقبیدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کی عزت اس کی تقریم یہ ایک مومن کے ساتھ معاملہ ہے قرآن میں بھی اس کی تصدیق آتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر بتیس میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اللہ زین تتوفاہ ہم الملائکت تویبین وہ جن کو فرشتے پاکیزہ فرشتے جن کو فوت کرنے کے لئے آتے ہیں کہ وہ مومن جن کو پاکیزہ فرشتے فوت کرنے کے لئے آتے ہیں وہ اس مومن کو کیا کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اسی طرح سورہ سورہ احضاب کی آیت نمبر چوتھ تالیس فوٹی فور تحیتہم یوما یلقونہ سلامن کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے پرے آتے ہیں فرشتوں کے وہ سب اس کو کیا توفہ دیتے ہیں تحیتہم ان کا ان کا توفہ ان کا خدیہ ان کی دعا کیا ہوگی جس دن وہ اس مومن سے اس کی موت کی ملاقات کرنے کے لئے آئیں گے سلام سلامتی کی دعا قرآن میں بھی آتا ہے اور وہ ایک طویل حدیث ہے حضرت برہ بن نازب رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے مستد احمد کی حدیث ہے حضرت برہ بن نازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تدفین کا مرحلہ تھا میت کے لئے قبر کھو دی جا رہی تھی اور قبر کے کھدنے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ انتظار کرنے کیلئے بیٹھ گئے تدفین کا مرحلہ ہے آپ صلی اللہ فرماتے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپگرد بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے مرحلہ یہ ایسا ہے اتنے خاموش تھے کہ پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ بھی زمین کو قرید ایک مومن کی موت کے بعد اور پھر ایک قافر کی موت کے بعد کا مرخلہ اس کے لئے طویل خطبہ اشارت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن شخص کو فرشتے جب ایک مومن دنیا سے کوچ کر دنیا سے کوچ کرتا ہے روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوبصورت چہروں والے سورج کی طرح روشن چہروں والے سفید چہروں والے خوبصورت سفید سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان کے پاس جنت کی ریشم کا ایک ٹکڑا قفن کے طور پر موجود ہوتا ہے اور وہ جنت کی خوشمویں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں یہ فرشتے اس حالت نظام مبتلا شخص سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں حد نگاہ کے فاصلے پر یعنی دور اس سے یہ فرشتوں کا پرہ ایک گروپ آتا ہے یہ حد نگاہ کے فاصلے پر یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور شریف لاتے ہیں مومن کے سرحانے آ کر بیٹھ کے اس کی روح کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں نکل اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے یعنی اس کو کس کی خوش خبری دی جاتی ہے رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دی جاتی ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ جب ملک الموت اس روح کو مخاطب ہو کے رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دیتا ہیں تو وہ روح اس کے جسم سے کیسے نکلتی ہے جیسے مشرق سے پانی بہ جاتا ہے مختلف حدیث میں مختلف تشبیحات موجود ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا جیسے مشرق کے موں سے پانی بہ جاتا ہے مشرق ہوتی اس کے موں سے پانی بہ جاتا ہے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولنے پر اس سے خوشبو اڑ کے نکل جاتی ہے اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے یہ روح فسل کر پہلے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے کچھ دیر ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ باقی فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور وہ جنت کا وہ جنت کی ریشم وہ جنت کی ریشم کا وہ وہ ٹکڑا جو اپنے ساتھ جنت کی خوشبو میں بسا ہوا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس قفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد روح زمین پر ایسی وہترین خوشبو آتی ہے کہ سارا محول موتر ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے اس جنت کے اس جنت کے ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو میں رچے بسے کفن میں لپیٹ کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں روح جس جس آسمان کے دروازے پر پہنچ دی جاتی ہے اس کا استقبال دروازے کے کھولنے سے کیا جاتا ہے اور اس حدیث میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جب اس روح کو فرشتے لے آسمان کے طرف جاتے ہیں تو ہر آنے جاننے والا فرشتہ اس روح کے بارے میں سوال کرتا ہے روح کو لے جاننے والے فرشتے اس کے بارے میں تعرف کرواتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان فلان صفات اور فلان پاکیزہ عمل کرنے والا ہے یعنی اس کی اچھی صفات اس کے نیک عمل کے ساتھ اس کا تار یہ فلان فلان کا بیٹا ہے مثلا آپ سوچیں یہ قرآن پڑھانے والی تھی یہ دین کی دعوت دینے والی تھی یہ بخاری کی تعلیم دینے والی تھی یہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی یہ باہ حجاب تھی یہ نمازی تھی یہ تحجد گزار تھی یہ فرض روزوں سے بڑھ مسنون روزے رکھنے والی تھی اس کی اچھی صفات کے ساتھ میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعریف کرویا جاتا ہے ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آسمان پر آسمان کے فرشتوں کے حوالے کر کے اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ الویدہ کرتے ہیں یہ ہیں وہ سلامتی کی دعائیں جو اس کو ملتی ہیں اور پھر جب وہ آخری آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب آسمان پر لے ساتھویں آسمان پر لے کا روح کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام اللہی میں لکھ دو میرے بندے کا نام اللہی نیکو کاروں کا دفتر ہے یہاں پہ لکھ دو اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحان داند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے مصند احمد میں بھی آتی ہے الفاظ یہی ہیں بس صرف بیچ میں ایک حصے کا اضافہ ہے کہ جب اس روح کو ساتھویں آسمان میں اللہین میں لے جایا جاتا ہے تو وہ روح اپنے پچھلے اہل ایمان کی ارواح سے ملاقات کرتی ہے جس کے عزیز و اقارب جو اہل ایمان تھے جن کی روح پہلے الیہین میں ہیں تو یہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ ہمیں ان الیہین میں اور جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں آج بچھڑ کر ہم اداس ہیں ہم کم سطح ہیں اللہ اللہ جنت میں یہ جدائیاں دور فرماتے نا اللہ جس دنیا سے رخصت ہونے پہ ہمارے دل ہی نہیں کرتا اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہے اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس جنت میں اگلوں پچھلوں کے پھر مجھے سے پہلے رخصت ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روح پچھلوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ روح پوچھتی ہے کہ فلا کہاں ہے تو وہ پچھلی ارواح اس کو خبر دیتی ہے کہ وہ آدمی اپنی ماں خاویہ ملے جایا جا چکا اللہ ماجر نا من النار پھر اسی طرح کی یہ حدیث اسی سے ملتے چھلتے الفاظ ابن ماجرہ میں بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس پاک روح کے لئے خوش آمد ہے خوش آمد ہے یہ دنیا کھول دیے گئے ہیں تو خوشی خوشی داخل ہو جائیں دروازوں میں تیرے لئے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے جنتوں کی نعمت کی بشارت ہے خوش ہو جائیں اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہے یہ جو نیک روح ہے پرشتے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کے بر خلاف مرنے والا اگر کافر ہو تو اس حدیث میں اس حدیث میں اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے کافر کی موت اور اس کا انجام اللہ سبحانہ تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر پچاس میں بتاتے ہیں سورہ انفال کے آیت نمبر پچاس میں اللہ سبحانہ تعالی اس حسرت کا حسرت کا انداز کہ جب وہ لوگ جو کافر ہیں نا ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر ان کے پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو سورہ محمد کی آیت نور ستائیس میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا کیا حال ہوگا کیا کیفیت ہوگی کیا نظارہ ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے فرشتے ان کے چیر اور ان کے پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے مار رہے ہوں گے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں والہ اترا ایسے جیسے اللہ کی طرف سے خسرت ہے کاش تم دیکھ لو اللہ تو بار بار یہ نظارہ دکھاتا ہے قرآن کی آیات میں یہ نظارہ دکھاتا ہیں سورہ آنام کی آیت نمبر 93 والہ اترا کاش تم یہ نظارہ دیکھو جب ظالم موت کی بہوشیوں میں ہوں گے والملائکت اور فرشتے آئیں گے وہ کیا کہیں گے وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے نکالو آج اپنی جان نکالو اپنی روکو ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نظارہ دیکھ ہی لو یہ نظارہ تم اپنی آنکھوں ہیں وسائل لو کہ جب اللہ کے وہ فرشتے آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کا ظلم اپنی جانوں پر کیا تھا اللہ کی نافرمانی کا ظلم اور گناہ کے بوجھ اپنے عمال نامے پلڑے میں داخل کرتے رہتے وہ فرشتے آئیں گے وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے لاؤ نکالو اپنی جانے نکالو روکو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت وہ فرشتے کہہ دیں گے آج تمہیں زلط اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کیوں دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی اوپر غیر حق باتیں کہتے تھے جو حق نہیں تھا کہا لکھا ہے قرآن میں سود کہا لکھا ہے اللہ نے قرآن میں پردہ کہا لکھا ہے سر کو ڈھاپنا کہا لکھا ہے شراب میں حرمت کہا ہے دین میں موسیقی کی حرمت تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تقبر کرتے تھے تم اپنے رویے کو اپنی برادری کے رویے کو اپنے معاشرے کے رسومات کو ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ من ذالک تم اس سے بہتر سمجھتے تھے تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تقبر کرتے تھے وہی حضرت براہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث جو ہم نے پہلے دیکھی مصرح نعمت کی حدیث میں آپ نے ایک مومن کے موت کا وقت بھی دکھایا اور آپ نے کافر پاسک فاجر کی موت کا وقت بھی دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے کسی فاسک فاجر یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے والے اللہ پر غیر حق کہنے والے ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو انجام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے انتہائی ڈرونے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے جن کی حیبت اور نظارہ ہی لرزاں دیتا ہے نا انتہائی ڈرونے اور حیبتناک لمبے لمبے ناتوں والے فرشتے اترتے ان کے پاس ایک گندہ بدبودہ ٹاٹ ہوتا ہے وہاں پہ کہاں وہ جنت کی ریشم میں جنت کی خوشبوں میں موتر کفن ہے ایسے نرمی سے لپیٹ لے گا ایسے خوشبوں میں بسا دے گا ایسے سختی کا حساس ہی نہیں ہوگا اور یہاں پہ گندہ بھی ہے بدبودہ بھی ہے ٹاٹ بھی ہے پرانا بھی ہے اور پھر ملک الموت ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ اس میت کے سرحانے بیٹھے گا حضرت جب اسرائیل وہ اس اسفوت ہونے والے حالت نظر والے شخص کے سرحانے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں نکل چل اللہ کے غصے اور غصب کی طرف اس کو اللہ کے غصے اور غصب اور اللہ کی نرازگی کی پشنگوئی وہیں کر دی جاتی ہے اور حدیث کہتی ہے کہ پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے اور آپ نے مختلف تشبیحات دے کے بتایا ایک جگہ آپ نے بتایا کہ پھر وَنَّا زِعَاتِ نَشْتَن ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے وَنَّا زِعَاتِ غَرْقًا وہ غرق ہو کے ڈوبتے ہیں ڈوب کے نکالتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ گیلی روحی کو خاردار جھاڑیوں سے کانٹو والی جھاڑیوں سے گیلی روحی کو نکالا جاتا ہے یا جیسے اون کو خاردار جھاڑیوں سے نکالا جاتا ہے ویسے اس کو نکالتے ہیں لمحے بھر کے لئے تمہیں موت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور پھر پھر وہ دوسرے فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اور اس گندے بدبودار غلیز ٹارٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اس روح کی وجہ سے محول بھی بدبودار ہو جاتا ہے یاد رکھے گا یہ گناہگار کی موت کے وقت یہ بدبو انسان اور جن محسوس نہیں کرتے علاقی باقی مخلوق محسوس کرتی ہے اور اسی طرح روح کی وہ آواز بھی انسان اور جن محسوس نہیں کرتے باقی مخلوق آواز محسوس کرتی ہے اور پھر اس میں گندے بدبودار ٹارٹ میں حدیث بتا رہی ہے کہ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں آنے جانے والے فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کس کی روح پھر حدیث بتاتی ہے کہ یہ فرشتے اس کا تعریف کرواتے ہیں یہ فلائے بن فلائے ہیں کچھ اولادوں کی روحیں اپنے ماں باپ کی بھی زلط اور عصوائی کا سریعہ بنیں گے یہ فلائے فلائے کی بیٹی ہے اللہ ہمیں اپنے بھالتہین کے لیے صدقہ اچاریہ بنانا اللہ ہمیں اپنے بھالتہین کے لیے عصت اور اکرام اور اشراف کا سریعہ بنانا روح کا تعریف ہوتا ہے یہ فلائے بن فلائے ہیں اور اس کی برائیاں اس کی کمیاں کتائیاں اس کی سرکشیاں اس کے گناہ اس کی بے قیائیاں اسی صحیح تعریف کروا دیا جاتا ہے یہ فلائے فہش یہ فرائے بنوازی یہ فلائے جھوٹی یہ فلائے چغلیاں کھانے والی یہ فلائے فساد فتنے کروانے والی یہ فلائے تکبر کرنے والی اس کا تعرف اللہ ہمہ حصد ناحس اب یسیرا پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے اس کا نام سجین میں ترج کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ کا خکم آتا ہے اور اس کی روح کو اس کے چسم سے ملا دیا جاتا ہے پھر یہ میت اور یہ روح کلام بھی کرتی ہے بخاری میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک نیکوکار ایک نیکوکار شخص کی میت کو لوگ اپنے کندے پر اٹھا کر اسی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں نیکوکار کی میت ہے نا اس کو لوگ جب اپنے کندے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے مجھے جلدی میری عبدی قیامگاہ کی طرف لے جاؤ اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ماملہ ہو رہا ہے اس کی کتنی حصد کی جا رہی ہے اس کو کتنا اکرام دیا جا رہا ہے کتنی اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے میری قبر میں پہنچاؤ میرے ٹھکانے میں پہنچاؤ اور حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک گناہگار فاسق فاجر کو لوگ اس کی میت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے کہتی ہے خدا رہا مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ خدا رہا مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ وہ دیکھ چکی ہے جیسے آج ہی آپ نے قرآن میں پڑھا کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے فاق کے روح کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز جو دو صحیب اختیار مخلوقات ہیں جن کے لیے غیب رکھا گیا ہے یہ آواز جنہوں انس کے علاوہ باقی تمام دنیا کی مخلوق سنتی ہیں اب پھر حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب میت کی تدفین اور اس کے عزیز اور رکارب اس کو ایسے جیسے پرائے ہو گئے نا یہ تعلقات تو اس دنیا کی سانسوں تک ہیں اس دل کی دھڑکن تک ہیں وہ عزیز اور رکارب اس کو جب قبر کے حوالے کر کے پلٹی رہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میت اس کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے تو منکر اور نکیر آ جاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں عمل کا سلسلہ تو منکتا ہو گیا عمل کا سلسلہ تو منکتا ہو گیا آج کے سبق میں ہم نے پڑا کہ اللہ نے فرمایا کل لا عزابہ لغت تراؤ کی ہرکس نہیں جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونگ کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا مگر اس نے سچ نہیں مانا اب تو اس کے عمل کا سلسلہ منکتا ہو چکا دنیا میں جب عمل کا سلسلہ تھا اس کے پاس جوانی تھی اس نے بڑھاکوے سے پہلے اس کی قدر نہیں کی اس کے پاس مال تھا مالی فراخی سے پہلے مالی تنگی مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کی قدر نہیں کی اس کے پاس فرصت تھی اس نے مصروفیت سے پہلے اس کی قدر نہیں کی اس کے پاس اس کے پاس زندگی تھی موت سے پہلے اس نے قدر نہیں کی کہ دنیا سے رخصت ہوا فلاسوات کا سچے رب کی سچے قرآن کی سچے صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی سچے قرآن کے حقامات کی تصدیق نہیں کی عمل سے تصدیق نہیں کی والا صلی اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا نماز نہیں پڑی اس نے دنیا سے رخصت ہو گیا نماز نہیں پڑی یہ پہلا سوال ہی نہیں ہے پہلا سوال ہی نہیں ہے اللہ کے حقوق کا پہلا سوال ہی نہیں ہے اس نے دین کا ستون ہی نہیں بنایا تھا دین کی عمارت کیا ہاں لگے کیا سچے دین کی عمارت کام بنایا اس نے نماز ہی نہیں پڑی اکڑتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا روز اکڑ کے گھر والوں کی طرف چلتا تھا آج وہی گھر والے چھوڑ آئے اس کو قبر میں عمل کا سلسلہ منکتہ ہے اب کوئی عمل نہیں کر پائے گا کبھی کسی میت کو اس خاٹ میں پڑی بھی کسی میت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا کبھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکی کبھی وہ تسبیح کر سکی کبھی قرآن پڑھ سکی وہ تو اپنے ناک پر پڑی بھی بیٹھے بھی مکی کو نہیں اڑا سکتی میت وہ تو اپنے پاس بیٹھے بھی بلکنے سکنے والی بیٹی کے آنسوں نہیں پون سکتی وہ تو اپنے تڑپنے والے باپ کو تسلی نہیں دے سکتی وہ اپنا کیا کرے گی حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ اب عمل نہیں ہو سکتا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل تین عمل اس کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں یہ تین عمل کونسے ہیں یہ یاد کرنے ہیں یہ اپنانے ہیں اس وقت کے لیے جب بے کم وکست پڑے ہوں گے اور گھر والے چھوڑائیں گے عزیز وقارب محبت والے سب چھوڑائیں گے اس وقت کے لیے تین عمل یاد رکھ لیجئے نمبر وان وہ علم نافع نفع دینے والا علم نفع دینے والا علم جب وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا دوسرا وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا تیسرا وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی تین چیزیں تین چیزیں سب سے پہلی چیز نفع دینے والا علم جب وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا نفع دینے والا علم کن بی اینی علم دنیاوی کوئی دنیاوی علم میں بس اوقات مثال دیتی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو سلائی آتی ہے سٹیشنگ آتی ہے اور وہ تین چار سلائی کی مشینیں لے کے اپنے اردگرد معاشرے کے جو کمزور غریب خواتین ہیں ان کو سلائی سکھا دیتی ہے کوئی چھوٹا سا سلائی ٹریننگ سینٹر بنا دیتی ہے اور خواتین آتی ہیں وہاں سے سلائی سیکھتی ہیں اب یہ سلائی سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ سلائی سکول بنانے والی لوگوں کو سلائی سکھانے والی یہ عورتوں کو فکر معاشر کا طریقہ سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس سکھی ہوئی سلائی کی بنیاد پر کچھ عورتیں رزق خلال کماتی رہتی ہیں حرام کا لکمہ نہیں خلال کے ٹکڑے اپنے اولادوں کے موں میں ڈالتی رہتی ہیں عجر کس کو جا رہا ہے رزق خلال کی کمائی کا عجر اس قبر میں پڑی بھی خاتون جس کا اپنا عمل منقطع ہو چکا ہے لیکن اس نے نفع دینے والا علم اپنے پیچھے کسی کو سکھا دیا تھا تو یہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کونسا علم بہترین علم کونسا ہے بہترین علم والے کونسے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم احو الرحمن علم القرآن رحمن کا سب سے بڑا رحم کہ اس نے قرآن سکھایا قرآن بہترین علم ہے لہذا وہ قرآن کی تعلیم تبلیغ اشات نفاظ میں جو وہ حصہ اپنی زندگی میں ڈال گیا ڈائریکٹلی خود سکھا گیا یہاں سکھانے والوں کی مدد اور معاونت کوئی لٹریچر کوئی قرآن کوئی پرنٹنگ کوئی قرآن کے مدرسے کوئی مدارس کوئی ادارے کوئی ایسی تنظیموں کے اندر کسی شکل میں اپنا مال لگا گیا جو قرآن کی تبلیغ تعلیم اور اشات میں اس سے چلتا رہا تو یہ بہترین علم لوگوں کو سکھانے والا جس کی دو آیات کو پڑھنا سو سو نوافل سے بہتر ہے جس کے ایک باپ کو پڑھنا ہزار نوافل سے بہتر ہے ایسا علم اگر اپنے پیچھے لوگوں کو سکھا گیا بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا سرات مستقین پر لوگوں کو واپس لے آیا اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کرا گیا اللہ کی رب پسند طریقے سکھنانے کے گزارنے کے طریقے سکھا گیا تو یہ بہترین نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس پر عمل کرنے والے اس کے لئے صدقہ اچاریہ ہوں گے اللہ اس شوق سے اس شوق سے ایک طلب سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور یہ اتنا بڑا علم ہے دین کا علم سکھانا آپ کو بتائیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کا عمال نامہ جب تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب کمر توڑ بڑھتا ہو ہونے والا ہے پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کی حکم سے ایک ایک بادل نمائک چیز لائی جائے گی ایک بدلی کی ستنا اس کے نیکیوں کے عمال نامے میں ڈالی جائے گی تو حدیث بتاتی ہے اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ میرا کونسا عمل تھا یہ میرا کونسا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا عمال نامہ اتنا جھک گیا اللہ سبحانہ تعالی اس دین کے دائی اس مبلغے حق سے پوچھے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو لوگوں کو سکھاتا تھا یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو لوگوں کو سکھاتا تھا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے ہمارے شاگرتوں کو ہمارے لیے صدقہ اچھاریا بنا دینا ہم سب اس لمحے فکر پہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پونٹے لگائے ہیں نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانے کا کیا احتمام کی ہے قرآن کی تعلیم تبلیغ اشاق اس میں میں نے کیا حصہ ڈھالا ہے کہ میرے جاننے کے بعد میرے لئے صدقہ جاری ہے اور عمل کا ایک لا متناہی سلسلہ بن جائے دوسری چیز اللہ کی راہ میں خرج کیا وہ مال اس لئے تو آپ نے قرآن میں بھی خدیث میں بھی یا ایوالذین آمنوا انفکوا من قبلی ایاتیاکم یوم اللہ بیون ولا قلط ولا شفاعت والکافرونہم الظالمون دوستی نہ کوئی سفارش نہ کوئی سودہ آئے گا انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے آپ نے فرما دیا خرج کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس تین تیرا نہیں ترے وارث کا ہے آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے سب نے کہا ہم سب کوئی اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی رامے خرج کر دو باقی جو چھوڑتے وہ تو تمہارے وارث کا ہے یعنی عام طور پر لوگوں کو وارث کا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مال کیا ہے حدیث نے بتایا نا تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تیرہ مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے پرانا کر دیا کھا کے اڑا دیا پہن کے پرانا کر دیا اللہ کی رامے خرج کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا لیا باقی مال تیرے وارث کا ہے روک کے نہ رکھو خرج کرو جو اللہ کی رامے دین کی اشاعت کے لئے تبلیغ کے لئے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے خرج کرو گے وہ تمہارا ہے اور کیسے تمہارا ہے میں یکرز اللہ قرزن حسنہ وہ اللہ کو قرضی حسنہ ہے کیسا تمہارا ہے اللہ یزوائفہ عضافن قصیرہ اللہ کئی گناہ بڑھا دے گا کتنا بڑھا دے گا سورہ بکرہ میں تو اللہ کہتا ہے سات سو گناہ بڑھا دوں گا حدیث بتاتی ہے کہ ایک ایک رزق خلال کا لقمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچھڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتا ہے کتنا بڑھا دے گا ایک خجور کا ٹکڑا دو جہنم سے نجات کی آگ سے نجات کی لئے کافی ہے خرچ کرو خرچ کرو یہ تمہارے لئے صدقہ جاری ہے کیا صحابہ اکرام نے ابو زرغفاری نے گھر خالی کر دیا ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا بیرخوا کا باغ لن تنالو البیر وحتتا تنفق ممت و حبون باغ دے دیا میں یقرد اللہ کا رزن حسنہ حضرت ابو دہدہ نے باغ دے دیا حضرت ابو ابو دردہ اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں حضرت کباب بن ارد رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے موت کا وقت ہے اسی دینار گھر میں موجود ہیں اسی ہزار دینار ہیں علی رضی اللہ تعالی ان فرما رہے ہیں کباب رو کیوں رہے ہیں علی اس لیے رو رہا ہوں کہ آج آج میرے گھر میں مال ہے یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں بہا گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے علی آج میرے گھر میں اسی ہزار دینار ہیں لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے کہاں ہوتے تھے حضرت خباب بن ارد کے سہن کے گھڑے میں ہوتا تھا نا مال قلیلہ ضرورت سے زیادہ اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے کسی کو میرے پاس آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو خود ہی آ کے لیتے جائیں گے ضرورت من حالی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا اس گھڑے میں موجود ہے پھر کیوں روتے ہیں روتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کئی میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے ان کی اتنی بڑی تھی ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی اللہ ہماری حقیقتن چھوٹی ہے شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے اللہ اس غرور اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بناتے تیسری چیز وہ نیک اولاد جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ اس کے لیے تو آئے بکشش کرتی رہی اس میں دو ایلیمنٹس ہیں نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور دوسرے اولاد اس کے لیے دعائیں بکشش کرتی رہی یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ والدین جنہوں نے خود اپنے بچوں کو دین پڑھایا سمجھایا سکھایا یا اپنے نمونے سے اس کی عادت منتقل کی یا قرآن دین حدیث پڑھنے کا احتمام کروایا بندوبست کروایا they took they took the pains کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں حدیث پڑھائیں دین پڑھائیں arrange کیا arrangement کیا organize کیا plan کیا جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے یہ بھی کرتے رہے کیونکہ بہترین حدیعہ جو والدین ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں وہ عالی تعلیم اور تربیت ہے نا تو جنہوں نے اپنی ذاتی مثال سے دین سکھایا جنہوں نے اپنی کوششوں سے دین سکھایا جنہوں نے خود قرآن اور حدیث پڑھائیں ان کی وفات کے بعد اگر وہ بچے اس دین پر عامل رہے ان ماں باپ کے سنتوں پر عامل رہے تو وہ نیکیاں کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنے فوج شدہ والدین کے لیے صدقہیں جاریاں رہیں گے وہ مجھ جیسی کوئی کناہوں سے مالا مال ماں تو اپنی کبر میں ہوگی لیکن شاید اس کی اخلاق کو دیکھ کر بیٹی نے اخلاق سیکھ لی ہوں گے اس کی مہمان نوازی کو دیکھ کے بیٹی مہمان نوازی کرنے لگی ہوگی اس کی شہر کی خدمت کا درست دیکھ کر بیٹی شہر کی خدمت کرنے لگی ہوگی فو مجھ جیسی گناہگار ماں زیانگار ماں فو تو کفر میں ہوگی اس کے بیٹی کی نیکیاں اس کی قبر کو کشادہ کرتی رہے گی اس کی بیٹی کی نیکیاں اس کے رب کے قرب اور اس کی قبر کے خوشبوں کا اور اس کے قبر کی روشنے کا ذریعہ بنتی رہے گی مجھ سے مجھ جیسی ایک ماں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والی ماں جس نے اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو با جماعت نماز کی تربیت دی ہوگی وہ دنیا سے رخصت ہو کے اپنی قبر میں ہوگی اب وہ نہیں پڑھ سکتی اب وہ نہیں جا سکتی وہ تو قبر میں ہے اس نے اپنے بیٹے کو مسجد باہت باہت بنانے کی کوشش کی تھی اس کا بیٹا اس کی وفات کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوگا اس ماں کے اس قبر میں مدفون ماں کے عمال بیٹے کے ہر قدم کے عوض ڈال دی جائیں گی وہ بیٹے کے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اس ماں کو اس کے پائنٹی کی جانب سے عزاد کے فرشتوں سے بچانے والے قدم بن جائیں گے اللہ ہم آئے اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم بہترین تسکیہ اور بہترین تربیت کرنے کی رہنمائی فرما اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کر سکے بہترین تربیت کر سکے بہترین تسکیہ کر سکے اللہ ہماری مدد بھی فرما ہماری رہنمائی بھی فرما ہماری خادمائیت بھی فرما ہماری معاونت بھی فرما اور اللہ ہمارے لیے مرحلیں آسان بھی کر اللہ جو مرحلیں اللہ جو باتیں اولادوں کو بتاتے ہیں اللہ ان کے سینے بھی کھول دے اللہ ان کو یہ باتیں سمجھا بھی دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہماری لیے صدقہ جاریہ بنا دے یہ تو وہ والدین ہیں اپنا عمل منتقہ ہو گیا بچوں کو سکھا گئے وہ کرتے رہے اور ماں باپ پاتے رہے اور پھر انہیں ایک اولاد جو والدین چھوڑ گئے تھے پیچھے سے اولادیں ان کے لیے ماں باپ کی حق شناس اولادیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہی وہ ان کو سکھا گئے تھے ان کو بتا گئے تھے حدیث سنا گئے تھے سمجھا گئے تھے کہ والدین کا وفات کے بعد بھی حق ہے اس باہنے شاید اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بٹھا کے کسی ایک دن سمجھا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا سمجھا دیا کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے چار حق ہیں کہ ماں شاید بتا گئی تھی چار حق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جائز وسیعت پر عمل کرنا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حق میں تو آئے بخشش کرنا یہ ماں یہ باپ اپنا حق بتانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اولادیں والدین کی رخصتی کے بعد ان کی جدائی کے غم میں زبانوں پر زبانوں پر والدین کی بخشش کی دعائیں جاری کیے ہوئے ہیں یہ اولاد کی بخشش کی دعائیں ماں باپ کی عقبت سوار دیتی ہیں ماں باپ کے درجے بلند کر دیتی ہیں ان کی حالتیں بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے کچھ لوگوں کو ان کے اتنے اتنے بڑے نیکیوں کے عمل دکھائے جائیں گے پہاڑوں جتنا بڑا عجر دکھائے جائیں گے اور وہ حیرت سے پوچھ جائیں گے الہی یہ میری کونسی نیکیا ہے یعنی میں تو نہیں پہچانتی میں نے تو نہیں کی یہ کونسی نیکیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ وہ تمہارے پسماندگان یہ وہ تمہارے پسماندگان اور یاد رکھے گا اکثریت میں بخشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں اکثریت میں بخشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں خوش نصیب ہے جس کی ضروریتیں دعا کریں یہ وہ تمہارے پسماندگان جو تمہارے لئے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں یہ ان دعاؤں کا نم البدل ہے جو تمہیں عجر کی شکل میں دیا جا رہا ہے اللہ ہمیں اپنے اولادوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ موت کے سارے مرخلوں کا فہم عطا فرما پہچان عطا فرما یاد عطا فرما اور اللہ ایسی یاد کہ سیانے بن جائیں اللہ وہ جو ہماقت سے زندگی گزارتے رہے اللہ اس ہماقتوں سے باز آ جائیں اللہ جو جہالت سے زندگی گزارتے رہیں اللہ علم کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا قلمہ زبان پہ جاری فرمانا موت کے وقت تک قلمہ کے مزدھاق پہ اپنی باغ اپنی دور اللہ کے ہاتھ تھمانے والا خوش نصیب بنانا اللہ جو کرتے ہیں اس کو قبول فرمانا ہماری اولادوں ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے ہمیں اپنے والدین اور سادسہ اکرام کے لئے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ڈھنڈک اور صدقے چاہتے ہیں ربنا لا تزیح قلوبنا براد اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم نشہد واللہ اللہ انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا ربیل عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی